ایک مرتبہ ایک شخص کئی دنوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب کی حدمت میں حاضر ہوا اور نہائیت یہ دبر احترام سے کہنے لگا کہ آئے جناب علی ابن ابی طالب میں کئی دنوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد اپنے ملک شام سے آپ کے پاس آیا ہوں میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ آئے میرے نبی کے صحابی تو مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو تو وہ شخص کہنے لگا کہ آئے جناب علی ابن ابی طالب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے بھی حج ادا کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو فرشتوں میں سب سے پہلا حج کس فرشتے نے ادا کیا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس زمین پہ بھی دوزہ کی کوئی وادی ہے اور اگر ہے تو وہ کہاں ہے اور اس وادی کا نام کیا ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چار چیزیں ہیں کہ جن کا جی کبھی بھی نہیں بھرتا میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایسی کون سی محلوق تھی کہ جس محلوق پہ لوگوں نے جھوٹ باندھا لیکن وہ محلوق نہ ہی جن ہے نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ اسی طرح میرا پانچوا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایسی کون سی محلوق تھی کہ جس محلوق پہ اللہ نے اپنی وحی نازی کی لیکن وہ محلوق بھی نہ ہی جن ہے نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ تو پھر وہ کون سی محلوق ہے میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ اللہ کی ایسے کون سے نبی تھے کہ جن کے بابا دادا اور پھر پر دادا بھی اللہ کے نبی تھے میرا ساتھوہ سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جس جگہ پہ آج تک صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی اور پھر اس کے بعد اس جگہ پہ کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتائیں میرا آٹھوہ سوال یہ ہے کہ لوگ بدھ کے دن کو اتنا منحوس کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جبکہ میرا نوہ سوال یہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ لوگ جنت میں کس زباں میں بات کیا کریں گے آپ مجھے اس زباں کا نام بتائیں اور آہر میں میرا دسوہ سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ سب سے پہلے اچانک موت کس پہ نازل ہوئی تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ یائے بندہ خدا تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح انسان اس زمین پہ بیت اللہ کا تواف کر کے حج ادا کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح اللہ نے آسمانوں میں بھی اپنے فرشتوں کے لیے ایک قبلہ و کعبہ بنایا ہے جس کا نام بیت المامور ہے اور اس کائنات میں سب سے پہلا حج فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المامور میں ہی ادا کیا تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا اس زمین پہ بھی دوزہ کی کوئی وادی ہے تو اے بندہ خدا اللہ نے اس زمین پہ بھی گناہگار لوگوں کے لیے دوزہ کی وادیوں میں سے ایک وادی جس کا نام وادی برہود ہے اس وادی کو اس زمین پہ بنایا جب کوئی گناہگار انسان اس زمین پہ مر جاتا ہے تو اس انسان کی روح کو اس زمین پہ بھی سزا دینے کے لیے وادی برہود میں تڑپنے کے لیے بھینک دیا جاتا ہے اسی طرح انسان کو اس کے کیے کی سزا مرنے کے بعد اس زمین پہ بھی دی جاتی ہے لیکن افسوس کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی آہرت کی اصلاح نہیں کرتا تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چار چیزیں جن کا جی کبھی نہیں بھرتا تو اے بندہ خدا ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز یہ زمین ہے اس زمین کا جی بارس سے کبھی نہیں بھرتا اسی طرح آنکھ کا جی دیکھنے سے عالم کا جی علم سے اور عورت کا جی مرد سے کبھی نہیں بھرتا اور اے بندہ خدا اللہ کی وہ محلوک کہ جس محلوک پہ لوگوں نے جھوٹ باندھا تو وہ محلوک وہ بھیڑیا تھا کہ جس بھیڑیا پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یاکوب کے سامنے یہ جھوٹ باندھا کہ اے بابا ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس بھیڑیا پہ جھوٹ باندھا لیکن وہ بھیڑیا نہ ہی جن ہے نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ اسی طرح وہ محلوک کے جس محلوک پہ اللہ نے اپنی وحی نازل کی تو وہ محلوک شہد کی مکھی ہے اللہ نے شہد کی مکھی پہ یہ وحی نازل کی کہ آئے شہد کی مکھی جاہ مختلف پھولوں پہ اور مختلف پھولوں سے اپنے غزہ حاصل کر اللہ نے تیرے ذریعے انسانوں کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ جس نعمت میں اللہ نے تمام انسانوں کے لیے ہر مرض کی دوا رکھی اور اسی طرح اللہ نے شہد کی مکھی پہ اپنی وحی نازل کی لیکن وہ مکھی نہ ہی جن ہے نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ اسی طرح اس زمین پہ وہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کے بابا یاکوب دادا اسحاق اور پر دادا ابراہیم بھی اللہ کے نبی تھے تمہارے ساتھ میں سوال کا جواب یہ ہے کہ زمین پہ وہ جگہ کہ جس جگہ پہ آج تک صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تو وہ جگہ سمندر کا وہ حصہ ہے کہ جس حصے سے اللہ کے نبی موسیٰ نے اپنی قوم کو گزارا جب حضرت موسیٰ کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزر رہی تھی تو اس وقت سمندر کے اس حصے میں پہلی مرتبہ سورج کی روشنی پڑی اسی طرح جب حضرت موسیٰ کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزر گئی تو وہاں سے گزرنے کے بعد سمندر آپس میں مل گیا اور اس دن کے بعد سے آج تک سمندر کی اس زمین پہ دوبارہ سورج کی روشنی کبھی بھی نہیں پڑی تمہارے آٹھوے سوال کا جواب یہ ہے کہ لوگ بدھ کے دن کو اتنا منحوس کیوں کہتے ہیں تو اے بندہِ خدا لوگ بدھ کے دن کو اتنا منحوس اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اسے دن کابیل نے حابیل کو قتل کیا اسے دن اللہ نے قومِ لوت پہ آسمان سے عذاب نازل کیا اسے دن فیرون نے ہزاروں لاکھوں دودھ پیتے بچوں کو بدردی سے زباہ کیا اسے دن یوسف علیہ السلام کو زندہ میں ڈالا گیا اسے دن اللہ کے رسول کی تقزیب کی گئی ان کے دانت مبارک کو شہید کیا گیا اسے دن اللہ کے نبی ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور اسے دن اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بدردی سے شہید کیا گیا بس اسی وجہ سے لوگ اس دن کو اتنا منحوس کہتے ہیں کیونکہ اسی دن اللہ کے نبیوں کی بدردی سے تقزیب کی گئی اور اے بندہِ خدا جنت میں جنتی لوگ عربی زباہ میں بات کیا کریں گے اور اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو بس اتنی سی بات یاد رکھنا کہ اس دنیا میں جو فقیر ہے در حقیقت وہی جنت میں امیر ہے اور اے بندہِ خدا تمہارے آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ اس زمین پہ سب سے پہلے اچانک موت اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی جب اللہ کے نبی داؤد اپنی قوم کو ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے ہی رہے تھے تو اچانک وہاں پہ موت کا فرشتہ نازل ہوا اور اس فرشتے نے ایک ہی لمحے میں آپ کی روح کو قبض کر لیا اسی طرح اس زمین پہ سب سے پہلے اچانک موت اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی لیکن افسوس کہ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح ہوں مجھ تو کوئی بیماری ہی نہیں بھلا میں اپنی جوانی میں کیسے مر سکتا ہوں لیکن یہ انسان خود اپنی آنکھوں سے پیدا ہوتے بچوں کو مرتے دیکھتا ہے یہ انسان جوانوں کو جوانی میں مرتے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی اس انسان میں موت کا کوئی بھی خوف نظر نہیں آتا لیکن ایسے انسانوں کے لیے انقریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ انسان اللہ سے طلب طلب کر موفی مانگیں گے لیکن اللہ انہیں موف نہیں کرے گا دوستو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آپ سبی کے پیار محبت سپورٹ اور دعاوں سے ہمارے یوٹیوب چینل پوٹ انشاء کی ویڈیوز کو دیکھ کر اور حاصل طور پر حضرت امام علی کے علم پر ہم نے یہ جو ایک اسلامی سیریز ٹارٹ کی ہے اس اسلامی سیریز کو دیکھ کر ہمارے ایک غیر مسلم بھائی نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس ارادے کے ساتھ ایک نئی سوچ کو پیدا بھی کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ سبی کے پیار محبت سپورٹ اور دعاوں سے انشاءاللہ ہم اپنے بھی اصلاح کریں گے اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے بھی اصلاح کریں گے تاکہ ہر انسان میں اللہ اور اللہ کے رسول کو جاننے کا پہچاننے کا شوق پیدا ہو سکے اور ہر انسان میں ایک نئی سوچ پیدا ہو سکے اس نئی سوچ کو پیدا کرنے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمیں اتنا زیادہ پیار محبت سپورٹ اور ہمارے لیے اتنی زیادہ دعایں کرنے کے لیے آپ تمام مومنین کا بہت بہت شکریہ اللہ رب العزت آپ تمام مومنین کو تمام مسلمین کو ہمیشہ خوش اور ہمیشہ سلامت رکھیں